موسیقی بڑی الصلاة والسلام علیہ السلام علیہ السلام الصلاة والسلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام ترے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجا ہم زمین والوں پہ اللہ کا سایا خواجا مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجا جوش و مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے جوش و مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے میں بہت جاتا مگر تم نے بچایا خواجا اور سید خستا کو امید حضوری کب تھی سید خستا کو امید حضوری کب تھی صدق جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجا آج کی یہ محفل عطائے رسول ہند الولی معین ملت و الدین غاجا معین الدین چشتی حسن سنجری سمہ اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے اللہ تبارک و تعالی میری آپ سب کی حاضری کو عطائے رسول ہند الولی سرکارِ غریب نواز کی بارگاہ میں قبول فرمائے آج حضورِ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے ساتھ ساتھ اصلاحِ معاشرہ کے حوالے سے بھی یہ محفل منقید ہے آپ سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضورِ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہندوستان کے عظیم دعی اور مبلغِ عاظم ہے اور آپ کی محنتوں سے آپ کی کوششوں سے ہندوستان کی سرزمین پر نبے لاخ لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی نبے لاخ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہوئے یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے روا روی میں عام طور پر لوگ کہہ بھی جاتے ہیں اور عام طور پر لوگ سن کر گزر بھی جاتے ہیں پہلے آپ سوچیں کہ نبے لاخ کی تعداد کسے کہتے ہیں نبے لوگوں کو انسان محنت کر کے اپنی زندگی میں نمازی نہیں بنا سکتا بہت آسان نہیں ہے بہت آسان نہیں ہے کسی کو نمازی بنانا نبے لاخ لوگوں کو گریب نواز نے ایمان کی دولت عطا فرمائی کفر سے شرک سے چھڑا کر کفر شرک سے دور کر کے ان کو توہید کا متوالہ بنایا آخر کیا چیز تھی کون سی چیز تھی سرکار غریب نواز میں کون سی خصوصیت تھی جس کی وجہ سے ہندوستان کے لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے آپ سے محبت کرنے لگے آپ سے پیار کرنے لگے اور آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے لگے تو سرکار غریب نواز کی زندگی میں وہ ایک خصوصی جوہر تھا جو انہوں نے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ سے حاصل کیا تھا اور وہ تھا انسانوں سے محبت انسانوں سے پیار انسانوں سے الفت اللہ ہو اکبر آج ہم کسرتِ سجدہ کو ولایت کا ذریعہ سمجھتے ہیں ہو بھی سکتا ہے کسرت کے ساتھ تسبیح پڑھنے کو ہم سمجھتے کہ ان سے آدمی ولی بنتا ہے کسرت کے ساتھ روزے رکھنے کو ہم سمجھتے کہ اس سے انسان ولی بنتا ہے یہ راستے ہو سکتے ہیں لیکن سرکارِ غریب نواز رضی اللہ وطبارک وطالعہ کی جو فکر تھی دیکھئے ولی کہتے ہیں اس کو جو اللہ کا قریبی ہو جائے ولی کا مطلب اللہ کا قریبی اللہ سب سے قریب ہے اللہ سب سے قریب ہے اللہ فرماتا ہے ہوا مَاکُم اَيْنَمَا كُنْتُم تم جہاں کہیں اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ اَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اے میرے محبوب جب میرے بندے میرے مطالق تم سے سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے تو آپ جواب دیجئے فَإِنِّي قَرِيب کہ اللہ تمہارے قریب ہے اللہ سب کے قریب ہے اللہ مومنوں کے بھی قریب ہے اللہ کافروں کے بھی قریب ہے اللہ مسلمانوں کے بھی قریب ہے اللہ غیر مسلموں کے بھی قریب ہے اللہ نمازیوں کے بھی قریب ہے اللہ بے نمازیوں کی بھی قریب ہے ارشاد فرماتا ہے کتنے قریب ہیں ارشاد فرماتا ہے نَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد اللہ تمہاری شائرک سے زیادہ قریب ہے وہ سب کے قریب ہے کسی سے وہ دور نہیں ہے اللہ سب کے قریب ہے لیکن سب اللہ کے قریب نہیں ہیں اللہ سب کے قریب ہیں مگر سب اللہ کے قریب نہیں ہیں اور جو اللہ کے قریب پہنچ جائے وہ ولی ہو جاتا ہے جو اللہ کے قریب پہنچ جائے وہ ولی ہو جاتے اللہ کے قریب پہنچنے کا اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں ولی بننا آسان ہے بہت آسان مشکل اتنا ہے کہ کوئی نہ بن سکے اور آسان اتنا ہے کہ ہر کوئی بن جائے یہی اصل بات اللہ کے قریب ہونے کا نام ولایت اسی لئے ولی کہتے ہیں قریب کو ایک معنی ولی کا قریب بھی ہے اللہ تک جو پہنچا وہ ولی ہوا تو پہنچنے کے لئے کہی راستہ تو چاہیے جیسے میں یہاں تک آیا جامعہ مزید یا رسول اللہ میں مغرب کی نماز پڑی اس کے بعد یہاں آئے راستے سے چل کر ہی تو آئے آپ بھی آئیں ہوں گے راستے سے چل کر کے آئیں یہاں سے جائیں گے راستے سے چل کر جائیں گے منزل تک پہنچنے کے لئے راستہ چاہیے منزل تک پہنچنے کے لئے راستہ چاہیے تو اللہ تک بھی پہنچنے تو راستہ کہاں ہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے اور کہاں ہے سرکار غریب نواز فرماتے ہیں بہت خوبصورت بات ہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ کدھر ہے حضور غریب نواز فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ انسانوں کے دل سے ہو کے گزرتا ہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ انسانوں کے دل سے ہو کر گزرتا ہے اب پتہ چلا کہ جب تک تم انسانوں کے دل کو خوش نہیں کرو گے اس وقت تک تم اللہ کے قریب نہیں پہنچ سیں اللہ کے قریب پہنچنا ہے اللہ کے قریب پہنچنا ہے انسانوں کے دل کو خوش کرو جب تم انسانوں کے دل کو خوش کرو گے تو اللہ تک پہنچو گے غریب نواز نے یہی کیا شروع سے لے کر پہلے دن سے لے کر ویساغل تک وہ اللہ کے بندوں کو خوش کرتے رہے آئیوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں بچپنا ہے بچپنے میں چھوٹی سی عمر ہے سرکار غریب نواز کی آج ہم صرف نماز پڑھنا چاہتے ہیں بس اور سوچنے کے نماز پڑھ کے ہی صرف جنت مل جائے گی دیکھو نماز افضل العبادات ہیں اس کا انکار نہیں نماز دین کا ستون ہے اس کا انکار نہیں نماز پڑھ کے جنت ملے گی لیکن نماز قبول بھی تو ہو آپ کے دل میں اگر انسانوں کے لیے کینہ موجود ہے نفرت موجود ہے تو آپ کا سجدہ آپ کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتا انسان جب تک انسان سے محبت نہیں کرے گا دل کی گہرائیوں سے تب تک خالق کی محبت بھی اس کے دل میں پیدا نہیں ہوگی اور یہاں بالکل لوس پڑھ رہے ہیں کمزور پڑھ رہے ہیں انسان کے دل میں انسان سے محبت نہیں ایک وقت تھا انسان انسان سے کتنا پیار کرتا تھا کہ اپنے حصے کا کھانا وہ دوسرے کو کھلا دیتا تھا اپنی جگہ دوسرے کو پیش کر دیتا تھا اپنا لباس دوسرے کو پیش کر دیتا تھا یہ محبت تھی آج صرف خودگرزی ہے اور جب تک انسان اللہ کی مخلوق سے سچے دل سے پیار نہ کرے اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے بندوں کو خوش کرو ان کو راضی کرو سرکار غریب نواز کی زندگی دیکھئے بندوں کی خدمت پوری زندگی گزر گئی بندوں کی خدمت آپ کی امی جان فرماتی ہیں کہ جب وہ میرا دودھ پی رہے ہوتے اور غریب عورتیں اپنے بچوں کو لے کر آتی بھوک کی وجہ سے وہ بچے روتے تو آپ دودھ چھوڑ دیتے اور ان بچوں کی طرح اشارہ کرتے گویاں کے زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوں امی میرے حصے کا ان گریبوں کو پلا دو یہ بچپنے سے ذہن ہے ماں کی گود میں یہ فکر ہے پھر اس کے بعد دیکھیں ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ عیدگاہ جا رہے ہیں دیکھا ایک گریب بچہ درخت کے نیچے روتے ہوئے کھڑا ہے اس کے پاس جا کر کے پوچھا کیوں رو رہے ہو اس نے کہا میرے پاس کپڑے نہیں ہے اسی وقت اپنا کرتہ اتار کے اس کو پہنا دیا اور اس کے بعد گھرا کر کے پرانے کپڑے پہن کر عیدگاہ تشریف لے گئے کسی نے پوچھا شہزادے مہین الدین حسن یہ بتاؤ کہ تم نے اپنا نیا لباس عید کا اس بچے کو دے دیا اور آپ نے پرانے پہن لیے فرمایا عید نئے کپڑوں کا نام نہیں ہے عید تو اللہ کو رازی کرنے کا نام ہے یہ ہے فکرِ گریب نواز سرکار گریب نواز کی عید نئے کپڑوں کا نئے کپڑے تو کافر بھی پہن لیتے ہیں نئے کپڑے تو کافر کو بھی مل جاتے ہیں تو کیا عید اس کی ہو گئی عید نام اللہ کو رازی کر لینے کا فرمایا میلے کپڑوں پر بھی عید ہو جاتی ہے پیون کے کپڑوں پر بھی وہ عید ہو جاتی ہے تو آپ نے اپنا لباس اتار کر کے دے دیا اس کو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں پوری زندگی کس طریقے سے مخلوق کی خدمت میں گزر رہی ہے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا والدہ کا بھی انتقال ہو گیا ایک روایت کے مطابق آپ اپنے باگ کو پانی دے رہے تھے آپ کا باگ تھا انگوروں کا باگ انگوروں کا باگ تھا اس کو پانی دے رہے تھے ایسے میں ایک مرد درویش فقیر جن کا نام تھا حضرت ابراہیم قندوزی وہ ادھر سے گزرے دوسرے جو لڑکے تھے ان کو پاگل اور دیوانہ سمجھ کر پتھر مار رہے تھے انہوں نے دیکھا تو عرض کیا بابا اندر تشریف لیں باگ میں آ جائیں چھوٹی عمر ہے ابھی صرف آٹھ دس سال کی عمر ہے زیادہ عمر نہیں آٹھ دس سال کی عمر ہے دیکھئے ماں باپ کی تربیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے اولاد کی زندگی میں اور بچے اس مجذوب کو پتھر مار رہے تھے اور سرکاریں غریب نواز ادب کے ساتھ اپنے باغ میں بلا رہے تھے ماں باپ جیسی تربیت کرتے ہیں اولاد کے اندر گر پیدا ہوتے ہیں ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم اولاد کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں اور ہمارے پاس وقت تبھی نہیں اولاد کی تربیت کے لئے سب سے زیادہ تباہی اگر کسی کے معاشرے میں مچیو بھی ہے تو وہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے نشا مسلمانوں کے محلوں میں دیکھیں آپ زور سے ٹی وی بشتبہ آپ مسلمانوں کے محلوں میں دیکھیں عورتوں کو بے پردہ مسلمانوں کے محلوں میں دیکھیں لڑائی جھگڑوں کی کسرت مسلمانوں کے محلوں میں دیکھیں قتل غارت گری مسلمانوں کے محلوں میں دیکھیں کہاں ہے دین کہاں ہے اسلام تربیت کہاں ہے ہماری اولاد اللہ نے بطور امانت ہمیں سوپا ہے یہ اولاد صرف ہماری نہیں ہے یہ ہماری اولاد کہنے کی بعد میں ہے پہلے یہ اللہ کی امانت ہے اپنی اولاد کی تربیت کرو انہیں کچھ سکھاؤ پڑھاؤ ہمیں کچھ نہیں آتا تو انہیں کیا پڑھائیں گے مگر یاد رکھنا جن ماں باپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی قیامت کے دن ان ماں باپ کو بغیر حساب و کتاب جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا اللہ فرمائے گا میں نے تجھے امانت دی تھی تُو نے اس کو سکھایا کیوں نہیں اب ایک خاص بات آپ کہیں گے کہ ہمیں نہیں آتا تو ہم کیا سکھائیں گے قربان جائیں اسلام کی تعلیم پر اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو عدب سکھاؤ بھئی تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا چلے نہیں آتا تمہیں ایجوکیشن نہیں آتا نہیں آتا تمہیں اور کوئی دوسری چیز نہیں آتی نہیں آتی عدب تو تم اپنی اولاد کو سکھا سکتے ہو عدب سکھانے کے لئے کوئی بہت زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ کبھی کبھی میں نے بہت سے انپڑوں میں پڑھے لکھوں سے زیادہ عدب دیکھا ہے میں بعض ایسے دیہاتوں میں گیا جہاں میں نے شہر والوں سے زیادہ معدب لوگ دیکھے بلکہ میں نے دیکھا کہ ان کو کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا لیکن وہ عدب میں ہم سے آگے نظر آئے تو عدب کے لئے بہت زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت نہیں اس لئے پہلے اپنی اولاد کو عدب سکھا ہو اگر تم نے اپنی اولاد کو عدب سکھایا سمجھ لو سب سکھا دیا اس لئے کہ عدب بہت بڑا زیور ہے با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب آج ہمارے بچوں میں عدب نہیں ہے پہلے بڑوں کو لوگ دیکھتے تھے تو ان کے آگے جانے میں شرماتے تھے آج تو بڑوں کا مزاک اڑھاتے ہیں بچے عدب نہیں رہ گیا اس لئے کہ ہم نے عدب سکھایا ہی نہیں پہلے ہمارے مسلمانوں کے بچوں کہا لیا تھا کسی بھی بڑے کو دیکھے تو وہ بڑھ کر سلام کرتے تھے ہمارے محلوں کی پہچان تھی یہ سب چیزیں ہم نہیں دے پانے اپنی اولاد کو حالانکہ ہمیں اپنے گھر کے اندر یہ ماحول کریٹ کرنا چاہیے یہ تربیت ہمیں کرنی چاہیے اپنی اولاد کی کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت سے نواز ہے اولاد کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ نے اس کو بطور امانت دیا ہے اس لئے ان کو عدب سکھاؤ تو اور بچے ابراہیم پندوزی کو پتھر مار رہے تھے سرکار گریب نواز نے ان کو بھلایا آپ اندر تشریف لیں وہ اندر آئے آنے کے بعد جو انگور کے بہترین خوشے تھے وہ سرکار گریب نواز نے ان کے سامنے رکھے انہوں نے کھایا اور یہ عدہ عدب کی ابراہیم پندوزی کو بہت پسند آئی حضرت ابراہیم پندوزی کو یہ عدہ بہت پسند آئی تو انہوں نے اپنی جھولی میں سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا اپنے موں میں ڈالا اور چبا کر اس کو گریب نواز کے موں میں انڈل دیا حضور گریب نواز فرماتے ہیں وہ کھلی جو چبا کر انہوں نے میرے موں میں ڈالی اس کا اثر یہ ہوا کہ میری نگاہوں کے سامنے سے سارے ہجابات اٹھ گئے اور دل کے اندر دنیا کی نفرت پیدا ہو گئی اور اللہ کی محبت پیدا ہو گئی اللہ سے پیار پیدا ہو گیا اب کہیں دل نہیں لگتا تھا اور وہی فقیر ابراہیم پندوزی کے وہ کھلی کے ٹکڑے کھلانے نے مجھے اللہ کی لو لگا دی مجھے اللہ کے قریب کر دیا سرکار گریب نواز دیکھو یہاں بھی خدمت کی بچپنے میں میں آپ نے سنا انداز کیا تھا اس کے بعد انسان کی حیثیت سے ابراہیم کندوزی کی خدمت اس کے بعد پھر دیکھیں ہندوستان میں جب آپ تشریف لائے ہندوستان جب آئے تو ہندوستان میں ماحول تھا اونچ نیچ کا ماحول یہ نیچ ذات کے لوگ ہیں یہ اونچی ذات کے لوگ ہیں اس طریقے سے فرق تھا یہاں جو لوگ نچلی ذات کے تھے وہ اونچی ذات کے لوگوں کے عبادت کھانے میں جاہ بھی نہیں سکتے تھے جو نیچلی ذات کے لوگ تھے وہ اونچی ذات کے لوگوں کے کوئے پر پانی بھرنے کے لیے جاہ بھی نہیں سکتے تھے ان کی پیٹ پر باردان باندھا جاتا تھا تاکہ وہ چلیں تو رستے سے ان کے پیروں کا نشان بھی مٹ جائے اس طرح اونچ اور نیچ کے اندر فرق تھا اتنی جوہ وہ باٹ رکھے گئے باٹ دیا گیا تھا انسانوں کو خانوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا تھا حضور غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے اور آپ نے نعرہ دیا نہ کوئی اوچا ہے نہ کوئی نیچا ہے تم سب آدم کی اولاد ہو اور تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہیں سب کو ایک سب میں کھڑا کر دوں گا برسوں سے انسانیت پر ظلم ہو رہا تھا سرکار غریب نواز نے سسرکتیوی اس انسانیت کو ہندوستان کی سرزمین پر نئی جان عطا فرمائی تصور دیا سب اللہ کے بندے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے آپ نے یہ فرق مٹانے کی کوشش کی اور حضور غریب نواز عدی اللہ تعالیٰ کو اس فرق مٹانے والی تعلیم کو عام کرنے کے لئے کتنی دشواریوں سے گزرنا پڑا بہت دشواریوں سے گزرے آپ آپ بہت دشواریوں سے گزرے دیکھیں حقانیت کے پیغام کو عام کرنے کے لئے پیغام حق کو عام کرنے کے لئے آسانیہ نہیں ہوتی سچائی کی راہ میں پچاس رکاوٹیں ہوتی ہیں جب سرکار غریب نواز نے ہندوستان میں انٹری فرمائی آپ داخل ہوئے تو ایک علاقہ پڑتا ہے جس کا پرانا نام ہے سمانہ موجودہ نام اس کا پٹیالہ ہے سمانہ میں جب آپ داخل ہوئے رائے پتورہ کے مکتوبات اور اس کے خطوط پورے ہندوستان کی ریاستوں میں پھیل چکے تھے کیونکہ اس کی ماں نے علم نجوم کے زور پر سرکار غریب نواز کا پورا ہولیا ایک شکل میں ڈھال کر اس کو دیا تھا اور کہا تھا کہ ایک فقیر آنے والا ہے ہندوستان کے مرگ بانگ دیتے ہیں تو اس میں بھی اس فقیر کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک فقیر آنے والا ہے اور اس فقیر کا حال یہ ہے کہ اس سے جو ٹکرائے گا وہ پانچ پانچ ہو جائے گا اس لئے اس کی ماں نے کہا تھا اس سے نہیں ٹکرانا تُو نہیں ورنہ تیری حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا اور وہ فقیر ہی تیرے حکومت کے تختے کو پلٹنے کا سبب بنے گا لیکن اقتدار کا ایک نشہ ہوتا ہے نا انسان کے اندر اقتدار کا ایک نشہ ہوتا ہے اور اقتدار کا نشہ بڑا بھیانک ہوتا ہے دیکھو نشہ کوئی بھی وہ بھیانک ہی ہوتا ہے اقتدار کا نشہ بھیانک علم کا نشہ بھیانک جوانی کی طاقت کا نشہ بھیانک کوئی نشہ بہت بھیانک دولت کا نشہ بھیانک شورت کا نشہ بھیانک یہ آدمی کو آخر لے گرتا ہے نشے نے کبھی انسان کو اوپر نہیں اٹھنے دیا ہمیشہ نیچے گرائے کوئی نشہ ہو اس لئے ہر نشے سے بچو چاہے وہ گھمن کا نشہ ہو چاہے وہ عزت کا نشہ ہو چاہے وہ علم کا نشہ ہو چاہے وہ جوانی کا نشہ ہو چاہے وہ طاقت و قوت کا نشہ ہو ہر نشے سے بچو تباہی ہے نشے کے اندر اور سب سے بڑی تباہی تو پھر شراب کے نشے میں آج کل تو چھوٹی چھوٹی عمر کے ہمارے جوان نشہ کرتے ہیں اور مسلم محلوں میں نشے کو بہت سستہ کر کے بیچا جا رہا ہے اور بہت ہلکی چیزیں جو سستے میں فرام ہوتی ہے وہ بہت نقصاندے ہوتی لیکن میری قوم کے وہ جوان جو ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں ان لڑکوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں جو لڑکیں نشہ کرتے ہیں میں ان کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں خدا کے لئے ان سے بچو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشہ کرنے والے کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے جو لوگ کتہ گولی کھاتے ہیں جو شراب پیتے ہیں جو گانجہ پیتے ہیں جو چرس پیتے ہیں اور بھی کسی چیز سے کسی بھی چیز سے جو نشہ کرتے ہیں اس سے دور رہو ان لوگوں سے دور رہو میرا عنوان نشہ نہیں ہے آج لیکن ایک بات نشے کی نکل آئی ہے تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں نشہ کرنے والوں سے دور رہو چاہے وہ تمہارا سگا بھائی ہو اسے سمجھاؤ اگر وہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کا شوشل بائیکارٹ کرو اس سے دور رہو اس کو کرزہ بھی مد دو نشہ کرنے والے کو کرزہ بھی مد دو اگر وہ بیمار پڑ جائے اس کو دیکھنے بھی مد جاؤ نشہ کرنے والے کو بیمار پڑ جائے دیکھنے بھی مد جاؤ نشہ کرتا ہے اس کو سلام بھی مد کرو ایک حدیث میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں جو نشہ کرنے والے کو کرزہ دیتا ہے اس کا انجام کیا ہے آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہماری قوم کہاں جا رہی ہے جب یہ حدیث پاک میں نے پڑھی تو میری اقل دنگ رہ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر اس حدیث پر ہم نے عمل کیا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نشہ پر بہت کنٹرول کر سکتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے نا کہ نشہ کرنے والوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے ام المومنین حدت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہے دل کے کانوں سے سننا ہم لوگ سوچے ہیں ارے یار انسان ہے چلو اس کی مدد کر دیتے ہیں اس کو کرزہ دے دیتے ہیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لیتے ہیں دیکھئے انسانیت کا درس ہم دے رہے ہیں ابھی میں نے آکھا ہوتا ہے نا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ لوگوں کے دل سے ہو کر گزرتا ہے لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ سختی کرنا چاہیے کچھ لوگوں کے ساتھ سختی کرنا چاہیے مثال کے طور پر ایک بچہ ہے وہ اسکول نہیں جا رہا ہے اب اس کا باپ اس کو مار رہا ہے بولو وہ ظلم کر رہا ہے کیا اچھا کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے حالانکہ وہ مار رہا ہے مارنا ظلم نہیں مارنا ظلم نہیں آپ کہیں گے بالکل ظلم ہے لیکن جس مقصد کے لیے وہ مار رہا ہے وہ مقصد اچھا ہے اس لیے اب ظلم نہیں ہوا کیوں اس لیے کہ وہ اسکول نہیں جا رہا ہے اسکول نہیں جائے گا تو وہ جاہر رہ جائے گا انپر رہ جائے گا اور اگر وہ انپر رہ گیا تو پھر وہ تباہ و برباد ہو جائے گا اب اس کو پڑھانے کے لیے اگر اس پر سختے کی جا رہی ہے تو یہ ظلم نہیں بلکہ اس کے ساتھ محبت کا ایک انداز ہے تو این صحیح لوگ نشا کر رہے ہیں اور ہم ان کا کوئی بائیکارٹ نہیں کر رہے ہیں ہم ان کا شوشل بائیکارٹ نہیں کر رہے ہیں ان سے رشتے ہم نے ملا کر کے رکھا ہے اگر ہم ان کا بائیکارٹ کریں گے تو کم سے کم لوگ بائیکارٹ کے در سے نشا چھوڑ دیں گے اور بولو یہ ظلم نہیں ہوگا بلکہ محبت کا ایک انداز ہوگا اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشا کرنے والوں کے ساتھ ہمیں کیا حکم عطا فرمایا میرے آقا علیہ السلام و تسلیم فرماتے ہیں ام المومن الرضا عیشہ صدیقہ اس کی راوی ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے شرابی کو ایک لکمہ کھانے کے لئے دیا جس نے شرابی کو نشا کرنے والے کو ایک لکمہ کھانے کے لئے دیا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس لکمہ کھلانے والے کے جسم پر ساپ اور بچھو مسلط فرمائے گا قیامت کے دن اس کے جسم پر ساپ اور بچھو اللہ مسلط فرمائے گا اور اللہ اس کی کوئی حاجت پوری نہیں فرمائے گا یعنی اگر نشا کرنے والا بھیک مانگ رہا ہے مت دو اس کو کھانا مانگ رہا ہے اس کو مت دو کھانا اس کا بائیکارٹ کرو جب پیٹ میں بھوک پڑے گی سدھ لے گا اور اس کو صدھارنے کی نیت سے نہیں دو گے نا تو انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو سواب ملے گا آج تو ہمارے مالے گاؤں کا حال یہ ہو گیا ہے یہ جو آگرہ روڈ پر قدوائی روڈ پر بازاروں کے اندر مچھلی بازار میں اور دگر بڑے بڑے علاقوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے جو بھیک مانتے ہیں انہیں بھیک نہ دی جائے اس لیے کہ یہ بھیک کیوں مانگ رہے ہیں ان کے ماں باپ نے ان کو بھیک مانگنے کے لیے بھیجا ہے اور یہ بھیک مانگ کے دن بھر کما کے لے جاتے ہیں اور ان کا باپ بیٹھ کر کے وہاں جوے میں اڑا دیتا ہے نشے میں اڑا دیتا ہے تم اپنی محنت کی اور حلال کی کمائی کو اس طریقے سے ضائع مت کرو بھیک کس کو دیں یہ بھی تو سیکھو بھیک ایک صدقہ ہے جو ہم کسی کو مدد کے لیے دیتے ہیں آدمیں آپ سے یہ دل کی بات کہنا چاہتا ہوں بھیک ایک صدقہ ہے ہم مدد کے لیے دیتے ہیں نفلی صدقہ اور نفلی صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں آپ اپنے پیسے سے جوے کو فروغ کیوں دے رہے ہو آپ اپنے پیسے سے نشے کو فروغ کیوں دے رہے ہو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیک مد دو بلکہ اگر بھیگ دے رہے ہو آپ ان کو بھیگ مانگنے پر بھیکاری بنانے پر مدد کر رہے ہو آپ کو بچوں کو کہنا چاہیے کہ آپ کام کریں یا پڑھائی کریں یہ بچہ اگر آج بھیکاری بن گیا آج دس سال کا بچہ یہ بھیکاری بنے گا پاس سال کا بچہ یہ بھیکاری بنے گا اگر وہ ستر سال تک کے جیتا ہے تو ساٹھ سال کے لیے آپ نے اس کو بھیکاری بنا دیا آپ نے اس کو بھیک نہیں دینا آپ کوئی گنے گار نہیں ہوں گے خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی ایسا کیا ہے آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اسلام کے خلاف کوئی بات کرنے بیٹھا ہوں اس لیے کہ آپ کی بھیگ کا مسیوز ہو رہا ہے اللہ کے رسول نے بھی کسی مانگنے والے کو روکا اس لیے کہ حضور کی یہ خواہش تھی حضور کی یہ چانہت تھی کہ میرا کوئی امتی مانگنے والا نہ ہو میرا ہر امتی دینے والا ہو حضور اپنی قوم کو دینے والا دیکھنا چاہتے تھے مانگنے والا نہیں مشہور روایت ہے بہت مشہور ہے کہ ایک جوان آیا اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام کے پاس ایک جوان آیا اور اس نے عرض کیا رسول اللہ میرے بچے بھوکے مجھے بھیگ عطا کریں وہ تو آئیتیں سب کو دینے کے لیے ان کی شانیتی واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قدرہ تیرا دھارے کھرتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا کون دیتا ہے دینے کو مہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی حضور تو آئے تھے دینے کے لیے لیکن اس دن آنے والے کو دیکھا اس نے کہا حضور میرے بچے بھوکے ہیں چیرہ زرد پڑ چکا ہے پھٹے پرانے کپڑے حضور میرے بچے بھوکے ہیں میرے کریم آقا نے کچھ دینے کی بجائے فرمایا یہ بتا تو کیا کرنا جانتا ہے کون سا ہنر تو جانتا ہے تو کون سا ہنر جانتا ہے حضور پوچھ رہے کون سا ہنر جانتا ہے یعنی سنت یہ بھی ہے کہ کوئی مانگنے آئے تو اس کو کسی کام سے لگاؤ یہاں تو پوری قوم کو بھکاری بنا رہے ہیں پوری قوم کو بھکاری شاہ جہاں کے دور تک ہم نے جو تاریخ پڑی ہے اگر وہ تاریخ صحیح ہے تو شاہ جہاں کے دور تک ہندوستان کے اندر نہ کوئی بھکاری نظر آتا تھا نہ کوئی چور نظر آتا تھا مسلمانوں کے دور حکومت کا نظام ایسا تھا مدینہ منورہ میں میرے آقا علیہ السلام نے جو اسلامی مملکت کو وجود دکھشا تھا اس حکومت میں بھی نہ کوئی چور نظر آتا تھا نہ کوئی بھکاری نظر آتا بھیک اسلام میں اچھی نہیں سمجھی گئی بلکہ بھیک مانگنے کی اجازت ہی نہیں ہے آپ پوچھیں گے کہ آدمی کب بھیک مانگ سکتا ہے اگر آپ پوچھیں گے کہ آدمی بھیک کب مانگ سکتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا اگر اس کا باپ مر گیا ہے یہ مسئلہ بتا رہا ہوں اگر اس کا باپ مر گیا ہے کفن کے لئے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ایک پرانی چادر ہے تو اسلام کہتا ہے کہ اسی پرانی چادر میں اپنے باپ کو کفن دے کر دفن کر دے اب بھی اسے بھیک مانگنے کی اجازت نہیں یعنی بھیک سے اتنی بچانے کی اسلام نے کوشش کی ہے کہ جب تک کی آخری شٹیپ نہ آ جائے اس وقت تک کہ بھیک نہیں مانگ سکتے اور یہاں تو پوری قوم بکار دھندا بنا لیا ہے بھیک کو اور ہم بھی دیے جا رہے ہیں اگر نفلی صدقہ ہی دینا ہے آپ کو تو میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں اپنے مسجد کے امام کو دیجی اپنے مسجد کے امام کو دیجی مدارس کے طلبہ کو دیجیے نیک اور متقی لوگوں کو دیجیے اس لئے کہ نفلی صدقہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کا پیسہ اچھی جگہ جائے گا آپ نے مسجدوں کے اماموں کو تنخیہ کتنی دے رکھیے ہزار بارہ سو تو دیتے ہو ہفتے کا اس میں ہونا کیا ہے اگر لوگ ان مسجد کے اماموں کو دینے لگے اگر ہر جمعہ ایک بندہ پچاس روپیہ بھی امام کے ہاتھ میں رکھنے لگ جائے نفلی صدقے کے طور پر کہ میں نے اللہ کے لئے اپنے امام کو دینا ہے اگر پانچ سو لوگ اس مسجد میں نماز کے لئے آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ محلے میں سب سے زیادہ امام کا ہو جائے گا کسی پہ بار بھی نہیں پڑے گا اور آپ سے کہتا ہوں اپنے اماموں کا خیال کرو اس لئے کہ جو جج کے سامنے وکیل بن کے کھڑا رہتا ہے تم اس کا اتنا خیال کرتے ہو جو روزانہ پانچ مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری وقالت کرتا ہے اس کا کتنا خیال کرتا ہے نہ اماموں کی اہمیت ہے نہ اماموں کی قدر ہے نہ کوئی قیمت ہے کچھ نہیں رہ گیا امام کو تو چپراسی سے بھی کم تنخواہ ملتی آج کل اس لئے لوگ اب اپنے بچوں کو چپراسی بنانا پچر بنانا پسند کرتے ہیں امام بنانا پسند نہیں کرتے ہیں ماذا اللہ یہ صورتحال ہے خدمت کون کرتے ہیں اور جس قوم کا حال یہ ہو کہ جو قوم اپنے امام کو اچھا نہ دیکھ سکے وہ قوم کے کبھی اچھے دن نہیں آ سکتے بات دور نکل رہی ہے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان سے کہا تو ہنر کیا جانتا ہے انہوں نے اس کی حضور میں کچھ نہیں جانتا سب اتنا جانتا ہوں کہ میں لکڑیاں کاٹ سکتا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے ہاں کچھ ہے تو اس کی حضور میرے پاس ایک کٹورہ ہے اور وہ لکڑی کا کٹورہ حضور علیہ السلام نے منگوایا المختصر کہ اس کو فروقت کر دیا بیش دیا وہاں جب حضور کے ہاتھ سے لوگوں نے لیا تو اس کو مہنگا لیا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لے جا اور اس سے وہ کڑھاڑی کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے لوہے کا وہ خرید کرلا جب وہ خرید کرلا ہے تو حضور علیہ السلام نے ان کو کڑھاڑی دی اور پھر فرمایا کہ جا محنت میں برکت ہے محنت کر بھیق نہیں مانگنا محنت کر حضور علیہ السلام نے لگایا کام سے جا محنت کر کام سے لگ پھر وہ نوجوان محنت کرنے لگا جو مانگنے آیا تھا چند دنوں کے بعد نظر لے کر آیا یہ پوزیشن حضور دیکھنا چاہتے تھے اپنی قوم کی حضور علیہ السلام نے گوچے وہ لیا تو نہیں اس پہ برکت کی دعا کر دی لیکن لکڑیاں کٹتے کٹتے اس کے ہاتھ سکت ہو گئے تھے کڑک ہو گئے تھے حضور علیہ السلام نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا امتی کے ہاتھ نبی میں چومیں اور چوم کر کے فرمایا جو ہاتھ حلال کماتے کماتے سکت ہو جاتے ہیں اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے اللہ حضرت تشریف لائیں تشریف لائیں ادھر آ جائیں دروش شریف پڑھیں بیٹے ذرا وہ کرسی بھی ساتھ میں لے آنا یہاں حضرت کے لئے تشریف آ جائیں کرسی بھی لے لو یہاں ایک بار آپ دروش شریف پڑھیں بلند آباس سے پڑھیں سب آپ دروش شریف اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد مہدن الجود والکرم والی الکرام بجمین صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک و سلم دیکھئے یہ اپنی محفل کی خوش نصیبی ہے ماشاءاللہ کہ میرے استاز اگرامی عزت اللہ میں اسمالی یار الوی صاحب کی بلا تشریف لائیں ہماری محفل میں ہماری محفل کی رونک کو بڑھانے کے لئے دعا کریں اللہ عزت کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائیں میرے تمام اسات عزت جب مجھ سے ملتے ہیں تو میں سب کا عدب کرتا ہوں اور بہت عدب کرتا ہوں لیکن جب یار الوی صاحب ملتے تھے میں ان کا سب سے زیادہ عدب اس لئے کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے وہ پڑھایا ہے جو سب سے بڑی کتاب ہے جسے قرآن مقدس کہتے ہیں اور اس سے بڑا احسان کسی کا کسی پہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کو دین سکھائیں جس نے دین سکھایا اس نے پھر ماباپ سے بڑا احسان کیا جس نے دین سکھایا اس نے ماباپ سے بڑا احسان بیرال ایک بار دروشی پڑھنے آپ بات از اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری گزارش شب میں بات آگے بڑھانے سے پہلے ان بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بیٹھا کر آپ لوگ اٹھ کر کے ادھر سائٹ میں بیٹھ جاؤ گے تو اور اچھا ہو جائے گا کیونکہ آپ لوگ تھوڑی تھوڑی دیر پہ اٹھتے ہو اور پھر آتے جاتے ہو تو زرہ مسئلہ اچھا نہیں ہوتا ہے اٹھ جائے اٹھ ادھر سائٹ میں بیٹھ ادھر ادھر آجاب جلدی سوٹھو جلدی 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 اٹھو ہاں ماشاءاللہ سب بچے ادھر سائٹ میں ہو جاؤ ایک بار آپ لوگ دروش شریف پڑھنے پھر دروش شریف پڑھنے بڑے لوگ آگے ہو جائیں اور یہ چھوٹے بچوں کو بھی ادھر سائٹ میں کر دیں بیٹھ اٹھ جاؤ میرا بچے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اے بیٹھ اٹھو آپ لوگ بھی اٹھو اٹھو ادھر وہ بھی اٹھو 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 حضرت آپ بھی آپ بھی اٹھیں اب زرہ عاشقوں کی طرح ایک بار دروش شریف پڑھنے آپ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم وعلا زوی وعالی عبد الدہور وکرم صلاة و سلامنا علیك یا جد الحسن والحسین تو بات دور نکل گئی عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ نشا کریں ان کے ساتھ تھوڑی سختی کریں اور دل میں یہ تصور کریں کہ میں اس کو جہنم سے بچانے کے لئے ایسا کر رہا ہوں یعنی نفرت نہیں کریں اس سے ایک بات یاد رکھنا اس سے نفرت نہیں کرنا بلکہ اس پہ سختی کرنا دل میں یہ سوچ کے کہ مجھے اس کو جہنم سے بچانا ہے اس کو مجھے بورے راستے سے بچانا ہے اس لئے میں اس کے ذات سختی کر رہا ہوں جیسے اس کا اسکول نہ جانے والے بچے کو باپ جو مارتا ہے نفرت کی وجہ سے نہیں مارتا عداوت کی وجہ سے نہیں مارتا دشمنی کی وجہ سے نہیں مارتا بلکہ اس لئے مارتا ہے دل میں نرمی ہے پیار ہے تاکہ میرا یہ بچہ پنڈ لکھ لے تو یہ آگے بڑے ترقی کرے اس کا نقصان نہ ہو تو اس کو نقصان سے بچانے کیلئے مارتا ہے تو ایسے ہی شرابیوں کو نشا کرنے والوں کو نقصان سے بچانے کے لئے ہم یہ کریں تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے شرابی کو کھانے کے لئے ایک لکمہ دیا اللہ قیامت کے دن اس کے جسم پر ساپ اور بچھو مسلط فرمائے گا اور اس کی کسی حاجت کو اللہ پوری نہ فرمائے گا اور اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اس کو ایک لکمہ کھلایا شرابی کو نشا کرنے والے کو مدد کے طور پہ امداد کے طور پہ گویا اس نے اسلام کو دھانے پر مدد کی اسلام کو گرانے پر مدد کی یہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حدیث پاک میں فقی ابو لیس سمرکندی کی کتاب سے پڑھنا ہوں انہوں نے لکھائیں اور انہوں نے کس انداز سے انصاف کیا ہے حالانکہ بڑی ہستی ہے فقی ابو لیس سمرکندی یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے لوگوں سے بھی پہلے کے ہیں اور بہت بڑے بزرگ ہیں آپ اور بہت بڑے محدث ہیں آپ اور آپ کی کتابوں کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور بہت موتبر آپ کی کتابیں سمجھی جاتی ہے تو آپ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جس نے شرابی کو ایک لکمہ کھلا کے بگڑ جائے وہ مزید اس کو نشا کرنے پر دلیر ہو جائے تو گویا اسلام کے ڈھانے پر اس نے مدد کی پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی نے شرابی کو قرض دیا تو گویا کہ اس نے مسلمان کے قتل کرنے پر مدد کی شرابی کو قرض دینے والا آیا اللہ قیامت کے دن اس کو اندہ اٹھائے گا نشا کرنے والے لوگ آ جائیں عزت نہ دھونے نظر انداز کرو اگنور کرو انہیں تاکہ ان کو لگے گیا اور اتنی زلط کیوں ہو رہی ہے ہمیں اتنا ضلیل ہمیں کیوں کیا جا رہا ہے اگر تم نے ان کو اپنی محفلوں میں عزت سے بٹھایا یہ مان کر بھی کہ یہ نشا کرتے ہیں آقا فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن تمہیں اندہ اٹھائے گا اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر شرابی شرابی نکاح کے لئے رشتہ مانگے اس کو رشتہ نہ دو اگر وہ بیمار پڑ جائیں اس کی عیادت نہ کرو آقا فرماتے ہیں اللہ قیزت کی قسم جس کے قبضِ قدرت میں محمد کی جان ہے نشا وہی لوگ کرتے ہیں شراب وہی پیتے ہیں جو توریت انجیر اور قرآن میں جو کچھ ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو منکر ہے توریت کا انجیر کا قرآن کا وہی نشا کرتا ہے اس کی تشریح میں بعض بزرگوں نے اتنا لکھ دیا ہے جو نشے کو حلال سمجھ کر شراب کو حلال سمجھ کر کے پیتا ہے پھر میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے شراب کو نشے کو حلال جان کر پیا محمد اس سے بری ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ فرمایا تو آج ہمارے سماج کے اندر نشا عام ہو رہا ہے ہمیں چاہیے اولاد کی ترویت بھی کریں ہمیں چاہیے اپنی اولاد کو نشا کرنے والوں کی صحبت سے روکیں اس لئے کہ ہمارے سماج کے اندر یہ برائی پھیلتی جا رہی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی ہندوستان کے سرزمین پہ جب تشریف لائے تو آپ سمانہ جس کا نام موجودہ پٹیالہ ہے جب ادھر تشریف لائے آپ تو تصویریں وہ ہولیہ عام ہو چکا تھا کہ یہ فقیر جدر سے گزرے اس کو قید کر دو اس کو پکڑ لو یا مار ڈالو اس کو اب کسی فقیر کو مار ڈالنا کوئی مشکل کام تھا آسانی کام تھا کوئی مشکل کام تو تھا نہیں نہتا آدمی چالیس ولیوں کے ساتھ چالیس اولیہ کی مختصر سی جماعت کے ساتھ چھوٹے سے قافلے کے ساتھ تشریف لائے تھے اس میں بابا قدب الدین بختیار کاکی جیسا ولی سید فخر الدین گردیزی جیسا ولی محمد یار سبزواری جیسا ولی اسی طریقے سے اور بھی اولیہ کا ایک چھوٹا سا قافلہ تھا اور ان کے لیے تھا کہ یہ جاں نظر آئے انہیں قتل کر دو اب حضور غریب نواز نے سمانہ میں قیام کیا تو پہلے تو آپ کو قید کرنے کی کوشش کی گئی آپ کے ساتھ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن جب یہ محسوس ہوا کہ آسانی کے ساتھ اس فقیر کو ہم شکار نہیں کر سکتے تو وہ جو وہاں کا بادشاہ تھا اس نے مکر کرنا چاہی ہیلا کرنا چاہ اور کہا کہ ایسے نہیں اس کو زہر دے دیتے ہتیار سے ماریں گے تو نہیں مار سکیں گے مکر سے ماریں گے تو مار سکیں گے تو اپنا نمائندہ بھیجا یہ لوگ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے مختصر سے اللہ والے چھوٹی سی جماعت تھی چھوٹا سا قافلہ تھا اللہ والوں کا ایک درخت کے نیچے اس کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں آگے کو سفر شروع کرنا ہے آگے کی طرف جانا ہے اجمیر مولا کی طرف اور سمانہ میں رکھے ہوئے ہیں اس کا نمائندہ آتر کہتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کو ہمارے شہر میں نئے آنے والے لوگوں کی مہمانی اور خدمت بڑی پسند ہے آپ لوگ آئے ہیں تو بادشاہ آج یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے محل میں آئیں اور ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ہماری دعوت قبول کرنے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا اب اسلام میں دعوت قبول کرنا سنت ہے بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر تم نے نفل روزے کی نیت کر لی ہے نفل روزے کی نیت کر لی ہے اور دعوت کسی نے دی ہے اب دو چیزیں ہیں ایک نفل روزہ اور ایک دعوت اب اس کی دعوت میں شریک نہیں ہوں گے تو اس کا دل ٹوٹے گا تو اسلام کہتا ہے کہ جو تم نے رات کو سوچا تھا کہ میں کل نفل روزہ رکھوں گا یہ ارادہ ملتوی کر دو نفل روزہ چھوڑ دو اور دعوت میں جاؤ اس لیے کہ نفل روزے کا وہ ثواب نہیں ہے جو ثواب دعوت میں جانے کا ہے یہ تو رات کی بات ہوگی اسی طرح صبح صبح آپ نے نیت کی کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے لیکن ابھی سورج سر پر نہیں آیا یعنی عوام کی زبان میں زوال کا وقت نہیں ہوا زوال سے پہلے کوئی آکے کہتا ہے کہ آپ کو میرے گھر دعوت میں آنا ہے اب ڈر ہے کہ نہیں جاؤں گا تو اس کا دل دکھے گا تو اسلام کہتا ہے روزہ توڑ دو اس کی دعوت میں چلے جاؤ اگر وہ روزہ نفل ہے تو کل اس کی قضا کر لیں اب سوچئے دلوں کا اتنا خیال ہے اسلام کو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ نفل روزہ توڑنے کی بات کی جارہی ہے اگر وہ سورج سر پر نہیں آیا ہے نفل دل ٹوٹنے کا اندیشہ ہے تو یہ ہے دعوت کی اہمیت اب غریب نواز کے پاس آ کر کے کہا گیا کہ آپ ہماری دعوت قبول فرمائیں غریب نواز نے فرمائے ٹھیک ہے دعوت قبول ہے لیکن ہم محل میں نہیں آئیں گے ہم فقیر لوگ ہیں محل میں نہیں آئیں گے یہی ہمارا کھانا لا دینا ہم یہی پر کھا لیں گے لیکن پھر فرمایا کہ بھئی دیکھو ہم کھانے کی دعوت قبول کرنے ہیں ہم کھانا کھائیں اس کو اشارہ دے دیا کیا فرمایا ہم کھانے کی دعوت قبول کریں ہم کھانا کھائیں گے ٹھیک چلا گیا وہ خوشی خوشی جا کر بادشاہ کی چمچہ گیری کرنی تھی پوری بات تو اس نے بتائی نہیں اس اتنا کہا کہ انہوں نے دعوت قبول کر لی ہے لیکن اتنی شرط رکھی کہ ہم محل میں آکے نہیں کھائیں گے کھانا یہاں پہنچایا جا جس درک تکی نیچے ہمارا قیام ہے وہ تو خوش ہو گیا کہاں جاتا ہے کہ وہ رائے پتورہ کا داماد بھی تھا سمانہ کا بادشاہ اس نے بڑے لذیز کھانے بنائے اس دور میں جو ہندوستان میں پکتے تھے اور ان کھانوں کے اندر اس نے زہر ملا دی ایسا زہر حلاحل کہ کھانے والا تھوڑی دیر کے اندر تڑپ تڑپ کر کے جان دے دے مر جائے وہ اور زہر ملا کر کے لذیز کھانا جس کی خوشبو سے دماغ موتر ہو رہے تھے لا کر کے رکھ دیا گریب نواز نے کھانا دیکھا گریب نواز نے کھانا دیکھا کھانا آنے سے کچھ دیر پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے خواب میں آ کر فرمایا اس کھانے میں زہر ملا ہوئے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے رہنمائی فرما دی اس کھانے میں زہر ملا ہوئے جب آپ نے کھانا دیکھا تو مسکرا دیا اپنے خادم سے فرمایا کہ چادر بچھاؤ انہوں نے چادر بچھایا اور چادر بچھا کر آپ نے فرمایا کہ ہم نے کھانے کی دعوت قبول کی تھی زہر کی نہیں ہم نے کھانے کی دعوت قبول کی تھی زہر کی نہیں اور فرمایا کھانا ہمارے لیے اور زہر جس نے ملایا اس کے لیے تو لوگوں نے اپنی ماتھیں کی آنکھوں سے دیکھا کہ کھانے سے زہر نکل کر اس چادر پر گرنے لگا کھانے سے زہر نکل کر اس چادر پر گرنے لگا اور جب کھانے سے زہر نکل کر کہ چادر پہ آیا جن لوگوں نے کھانا لایا تھا وہ سب دیکھ رہتے ہیں منظر کہ جب زہر کسی چیز میں ملایا جاتا ہے وہ نکالا نہیں جا سکتا نکالا جا سکتا نہیں لیکن یہ غریب نواز کی کرامت تھی کہ آپ کے حکموں سے کھانے سے زہر نکل رہا تھا اور چادر پہ گر رہا تھا آپ نے چھوٹی سی گھٹری بنائی اور فرمایا کھانے کی دعوت تھی ہم نے کھانا قبول کیا یہ زہر اس کے لیے جس نے ملایا تھا لے جاؤ اور اپنے بادشاہ کو دے دو اب جیسے ہی وہ چھوٹی سی گھٹری زہر کی لے کر کے جانے والا گیا اور اس نے پورا قصہ سنایا تو یہ منظر یہ جو کچھ منظر کشی تھی وہ وہاں جا کر کے کرتا ہے تو جو بادشاہ تھا سمانہ کا اس کی ماں بھی سن رہی تھی اس کی ماں کو غصہ آیا فرمایا بیٹے ہم راجپوت لوگ ہیں ہم اس طریقے سے دھوکہ نہیں کرتے دھوکے سے نہیں مارتے کسی کو ہم میدان میں مارتے ہیں کاش کہ میں نے تجھے پیدا کرنے کی بجائے میں نے ساپ پیدا کیا کیا ہوتا تو آج میری یہ بدنامی نہ ہوتی ماں نے اتنی گالیاں دی اتنا کوسہ کہ وہ غصے میں آ گیا اور غصے میں اپنا سر ٹکرانے لگا دیوار سے اور جب سر ٹکراتے ہوئے اس کو سکون نہ ملا تو غصے میں آ کر کے اس نے وہی گھٹری کھولی اور وہ زہر اس نے پھانک لیا اور تھوڑی دیر میں وہ مر گیا پورے سمانہ میں شور ہو گیا فقیروں نے تو زہر نکال دیا کھانے سے اس دن اتنی بڑی تعداد میں سمانہ کے لوگ گریب نواز کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے کہ صرف سات سو تعداد وہاں کے پنڈیتوں کی تھی مذہبی رہنما سات سو تھے تو عوام کتنی رہی ہوگی اور گریب نواز نے ان لوگوں کو تھوڑی دیر کے اندر کلمہ بھی پڑھایا اور ان مذہبی رہنماوں کو جو ان کے رہنما تھے اسلام کا رہنما بنا دیا اور ان لوگوں کو مقام ولایت پر پہنچا دیا سمانہ ان کو سوپا اور سمانہ ان کو سوپ کر فیس سرکار گریب نواز چلے عجمیر مولا کی طرف عجمیر شریف گئے بہت مسائل ہوئے بڑے معاملات ہوئے بڑی تکلیفیں دی گئی اپنی گفتوں کو سمیٹھتے ہوئے ارس کروں اتنی تکلیفیں دی گئی سال تک کے گریب نواز ایک درخت کے نیچے اپنی زندگی کو گزارتے رہا آپ نے سنا ہوگا ایک جگہ جا کر کے بیٹھے تو کہاں یہاں اوڑ بیٹھنے بیٹھنے نہیں دیں گے پانی بن کر دیا بہت ستایا جادو کیا آخری میں یہ کیا واقعات تو بہت ہے ان کی زندگی پر لیکن ایک آخری بات عرض کروں آخری میں یہ کیا کہ وہاں عجمیر شریف کے اندر ایک جنات تھا جنات تو بہت سے تھے لیکن اس جنات کی خصوصیت یہ تھی عجمیر شریف کے اس جنات انا ساگر کے کنارے وہ کھڑا رہتا تھا اور لوگوں سے بات کرتا تھا لوگ اس کی عبادت کرتے تھے اس جنات کی عبادت کرتے تھے جب عجمیر شریف کے لوگ ہر جگہ سے ناکام ہو جاتے تو اس جنات کی مدد لیتے اس کا نام تا سادھی دیو اس جنات کا نام تا سادھی دیو تو سادھی دیو کو کہتے تھے کہ چل اب ہماری مدد کر لگتی دھمک دھمک ہوتی تھی اس کے چلنے سے سادھی دیو کے چلنے سے رائے پتورہ نے کہا سادھی دیو یہ فقیر نے ناک میں دم کر رکھا ہے روز آنا لوگ اس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوتے ہیں اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اس پہ جو کرو کچھ اثر نہیں ہوتا اب آخری میں تو ہی کچھ کر سکتا ہے سادھی دیو آیا جنات تھو گریب نواز کے سامنے کھڑا ہو گئے اب جنات جنات کو اللہ تعالی نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کتہ بنے بلی بنے جانور بنے جس روپ میں چاہیں وہ اپنے آپ کو ڈھال لیں آپ دیکھیں کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے اور اس کا اتنا قدونچہ کہ دیکھنے والوں کی ٹوپیاں گر جائیں اب وہ کھڑا تھا وہ گریب نواز کو کہہ رہا تھا نکلو یہاں سے اجمیر چھوڑ کے جاؤ کہیں اور جاؤ ہندوستان چھوڑ کے کہیں اور جاؤ گریب نواز نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا آپ نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں میں میرے نانا کے حکم سے آیا ہوں اللہ اس کے رسول کے حکم سے آیا ہوں میں یوں ہی نہیں جاؤں گا تو اس نے کہا اگر نہیں جائے گا تو میں تجھے مار ڈالوں گا مسل دوں گا اپنی انگلیوں کی چھٹکیوں میں تجھے سرکار گریب نواز نے فرمایا ہم مسلمانے اور ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے موت جب لکھیے تب آئے گی اگر اللہ نے موت ابھی لکھیے تو تیرے مسلنے سے میں مر جاؤں گا اور کوئی بات نہیں اور اگر میرے اللہ نے میری موت نہیں لکھی ہے تو تیرے جیسے کروڑوں بھی جمع ہو جائیں تو ابھی میرا کچھ نہیں کر سکتی یہ مسلمان کا عقیدہ ضروری ہے کہ اللہ موت لکھ دے تو آدمی بیٹھے بیٹھے بھی مر جائے موت کا وقت آ جائے تو کھاتے کھاتے بھی مر جائے موت کا وقت آ جائے تو سوتے سوتے بھی مر جائے اور موت کا وقت نہیں آئے تو پوری دنیا میں مل کر کے مارنا چاہے تو نہیں مار سکتی موت کا ایک وقت متعین اور مقرر ہے اس لئے موت سے مت ڈلا کرو موت وقت پر آئے گی نہ ایک سیکنڈ پہلے آئے گی نہ ایک سیکنڈ بعد میں آئے گی اس کا جو ٹائم ہوا آئے گی اور اگر موت سے بچنے کے لئے مضبوط کلوں میں جا کر بھی چھپو گے تو قرآن کہتا ہے اگر تم مضبوط کلوں میں جا کر کے چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں موت وہاں پر آ کر رہے گی موت سے مت ڈرو موت اپنے وقت پر آئے گی بہانہ ہے سب ایکسیڈنٹ ہو گیا تو مر گیا بخان آیا تو مر گیا کرونا ہوا تو مر گیا فالج ہوا تو مر گیا اٹیک آیا تو مر گیا یہ سب بہانیں اللہ نے بلایا تو مر گیا یہ بات اصل ہے اللہ نے بلایا تو مر گیا ورنک کیا مرتا ورنک کیا مرتا کئی ایسے لوگ ہیں پوری اتڑی باہر پڑی ایکسیڈنٹ کے بعد لیکن بچا ہے وہ پورا چاک چلا گیا اٹرک کا بچا اللہ نے بچانا چاہ تو بچا اور اللہ نہ بچانا چاہے سیکھ لو ڈاکٹر بھی کھڑے رہے کوئی نہیں بچا سکتا موت وقت پر آئے گی اتنا یاد رکھنا اس لئے موت کا ڈر نکال دو دل سے اور ایک بات آپ سے ارز کروں جب موت کا ذکر آتا ہے تو سب کی پک پک ہونے لگتی ہاں ڈرنے لگتے ہیں بڑے بڑے پہلوان لرز جاتے ہیں میرے عزیز بھائی اگر تو مومن اور مسلمان ہے تو یاد رکھ یہ دنیا کی زندگی سے بہت اچھی موت کے بعد کی زندگی ہے پچاس بھائی پچاس کے گھر میں رہتے ہیں ہم کئی فیملی رہتی ہے قبر اتنی بڑی ہے جہاں تک نظر جائے وہاں تک قبر ہی قبرے کشادہ ہے وہاں بہت دکھنے میں چھوٹی سی ہے دو گز زمینے لیکن اگر تم ایمان والے ہو تو مشرق سے لے کے مغرب تک تمہاری قبروں کشادہ ہے دیکھنے میں لگتا ہے اوہ یہاں تو کوئی بستر ہی نہیں لیکن اگر تم سچے وفادار رسول ہو تو وہاں جنت کا بستر ہے بس شرط اتنی ہے کہ کوئی نبی کا وفادار ہو کوئی ایمان والا ہو سچا مومن ہو قبر کی زندگی بہت خوبصورت ہے اور اس سے زیادہ خوبصورت پھر انشاءاللہ جنت کی زندگی ہے یہاں تو دس سال لوگ سوچتے ہیں ارے یار کتنا سویں گے قبر میں تھک جائیں گے سوتے سوتے ہے نا یہاں بارہ چودہ گھنٹے سو لو تو پیٹ دکھنے لگتی ہے تو قبر میں تو سونے ہی سونا ہے اور کتنا سویں گے تھک نہیں جائیں گے ارے نادان دنیا کی چیزوں کو قبر میں تصور مت کیا کر جب ہم قبر میں رکھے جائیں گے اور قیامت کے دن اٹھیں گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے ہم نے رات کو سوئے تھے اور صبح کو اٹھ گئے لیکن یہ سب غیب کی بات اور اللہ فرماتا یو منون بالغیب غیب پری مان لاؤ دیکھنے میں قبر بہت چھوٹی ہے لیکن ہے بہت بڑی بہت بڑی کوئی تکلیف نہیں اس میں بس شرط ایک ہے کیا اللہ رسول کے وفادار بنو ایک ہی شرط ہے اللہ رسول کے وفادار بنو وفادار کون جو چھوٹے سے مال کے لئے جھوٹ بولے وہ وفادار ہے اللہ رسول کا جو جھوٹی قسمیں کھائے چھوٹے سے مال کے لئے اللہ رسول کا وفادار ہے جو عورتوں پہ بدنظری کرے وہ اللہ رسول کا وفادار ہے جو مسجدوں کو ویران کرے وہ اللہ رسول کا وفادار ہے جو شراب کی عدو کو آباد کرے وہ اللہ رسول کا وفادار ہے اللہ اکبر اللہ اس کے رسول کے وفادار تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ اس کا رسول جن چیزوں سے ناراض ہے وہ ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں حتیٰ کہ اللہ اس کا رسول اگر باپ سے بھی ناراض ہے تو وہ باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں آپ کہیں گے ایسا بھی ہے ہاں بالکل ہے دیکھو حضرت امہ حبیبہ حضرت امہ حبیبہ یہ حضرت ابو سفیان کی سگی بیٹی ہے حضور کے نکاح میں تھی اللہ کے رسول کے نکاح میں تھی ابو سفیان مدینہ آئے ایک مسئلہ میں حضور کو منانا چاہتے تھے ان لوگوں نے اہے توڑ دیا تھا صدیق اکبر کے پاس آئے صدیق اکبر نے کہا میں نہیں لے جاؤں گا حضور کے پاس مولا علی کے پاس آئے کہا میں نہیں لے جاؤں گا حضور کے پاس انہوں نے کہا چھیک ہے تم نہیں لے جاتے ہو حضور کے گھر میں میری بیٹی ہے اور بیوی کی بات کون رت کرتا ہے اور اللہ کے رسول تو زیادہ اس نے سلوک کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ میری بیٹی کے پاس جاؤں گا میری بیٹی کام بنا دے گی دروازے پہ گئے دستک دی امہ حبیبہ نے دروازہ کھولا جیسے ہی باپ کو دیکھا بستر لپیٹ دیا بستر بچھا تھا چادر بچھی تھی لپیٹ دیا ابو سفیان کہنے لگے بیٹی بہت دنوں کے بعد آیا ہوں اس لئے تنہیں مجھے پہچانا نہیں بہت دنوں کے بعد ہے اس لئے میں تیرا باپ ابو سفیان ہوں امہ حبیبہ نے کہا باپ کو کون بول سکتا ہے ابو سفیان باپ کو کون بول سکتا ہے جانتی ہوں تو میرا باپ ہے کافیر جانتی ہے تو بستر اٹھا کیوں رہی ہو مہمان کیانوں پر بستر بچھائے جاتے ہیں اٹھائے نہیں جاتے فرمایا بلکل بچھائے جاتے ہیں مگر سن تو کافیر میرے نبی کا دشمن ہے اور میرے نبی کے پاک بستر پر میں ناپاک کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی اگر اللہ رسول ناراض ہے باپ سے باپ کے ساتھ باپ کو چھوڑ دیا یہ ہوتے ہیں نبی کے وفادار حضور ناراض ہو جائے باپ سے تو باپ چھوڑ دے گناہوں سے حضور ناراض ہوتے ہیں اور ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں ہم کیسے وفادار ہیں نارا لگاتے ہیں نبی کے نام پہ جان دیں گے میرے بھائی گناہ تو چھوڑ پہلے جان دینے کی بات ابھی نہیں ہے ابھی تو پہلے گناہ چھوڑنے کی بات ہے ابھی تو داری اپنے چیرے پہ چھوڑ دے بال کو چھوڑ دے معافی دے دو ان بالوں کو جو منڈا منڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہو بڑی وفاداری کی بات وفاداروں کا حال یہ ہے باپ سے کہا تو نہیں بیٹھ سکتا میرا نبی تجھ سے ناراض ہے نہیں بچھاؤں گی تیرے پہ یہ تھے وفادار اگر اسی پہ بات ہو تو بہت طویل بات جائے لیکن ہم وفاداری کی بات کیا کرتے ہیں تو قبر میں آرام اسی کوئی جو اللہ رسول کا وفادار ہے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہوں قلم تیرے ہیں جو نبی کا وفادار ہو جائے لوہوں قلم بھی اللہ اس کو دے دیتا ہے اس پر اختیار چلنے لگتا ہے لوہوں قلم بھی اسے دے دیا جاتا ہے یہ حال ہے تو سرکار قریب نواز نے سادی دیو سے کہا تُو مجھے مار نہیں سکتا اگر میرا اللہ نہ چاہے تو اگر تُو مجھے مارنا چاہے گا تو اور اللہ نہ چاہے تو نہیں مار سکتا اور اللہ مارنا چاہے تو تیرے مارے بغیر بھی اور آپ نے فرمایا وہ مجھ سے لڑمت سادی دیو سے کیا فرمایا مجھ سے لڑمت میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تُو بھی مسلمان ہو جا گریب نواز نے اس کو بھی اسلام کی دعوت دی جنات تُو بھی مسلمان ہو جا اگر تُو مسلمان ہو جائے گا تو اللہ تیری مراد بھی پوری کر دے گا اگر تُو مسلمان ہو اللہ تیری مراد بھی پوری کر دے گا اب اس کے پیچھے پبلک کھڑی تھی تماشا دیکھنے کے لیے کہ سادی دے وہ کیا کرتا ہے اس فقیر کے ساتھ اب غریب نے وہاں اس سے کرے تھے اللہ تیری مراد بھی پوری کرے گا تو جو لوگوں کی مراد پوری کرنے کا ڈھونگ رچایا ہوا تھا اب غریب نے وہاں اس سے کرے کہ اللہ تیری مراد تو اس کو شرم آئی اس نے کہا میری کیا مراد ہو سکتی ہے اس نے وہاں پر تھوڑی سے شیخی بگر میری کیا مراد ہو سکتی ہے فرمایا بتاؤں اس نے کہا بتاؤں تو فرمایا دن بر یہاں کھڑا رہتا ہے نا ساغر کے کنارے لوگ تجھے تیری عبادت کرتے ہیں اور جب رات کو سب چلے جاتے ہیں تو تجھ چھپکے سے جا کر کے وہ فلان بتھ کھانے میں جا کر نہیں بیٹھتا ہے وہ سنگ مرمر کی ایک مورت تراشی ہوئی ہے اس سے تجھے پیار ہو گیا ہے اور تُو اس کو کہتا ہے اس کے قدموں میں بیٹھ کے مجھ سے بات تو کر مجھ سے بات تو کر لیکن وہ تجھ سے بات نہیں کرتی یہی تیری مراد ہے نا کہ وہ تُس سے بات کرے انشاءاللہ یہ تیری مراد بھی پوری ہو جائے اب وہ حیران رہ گیا کہ یہ معاملہ تو صرف میرے اکیلے کا ہے لیکن یہ فقیر کو کیسے پتا کہ یہ میری مراد ہے اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ تیری مراد بھی پوری ہو جائے گی دوز مرتا کیا نہ کرتا اب چھوڑ دیا سب کی فکر کیونکہ اس کی مراد دل کی پوری ہونی تھی اس نے پڑھ دیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اور کلمہ پڑھا تو کہا چلیے نہ چلیے میری اس سے بات کرا دیجئے فرمایا جا میرے آنے کی ضرورت نہیں جا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنا چل تجھے مہین الدین بلاتے ہیں اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنا چل تجھے مہین الدین بلاتے ہیں وہ گیا اور اس نے کہا چل تجھے مہین الدین بلاتے ہیں وہ حقیقت میں چلنا شروع کر دیتی ہے گریب نواز کے پاس آئے میرے خواجہ نے دونوں کا نکاح کر دیا جب بات کرتے دیکھا نکاح ہو گیا تو حضرت سے کہتا حضرت آج میں بہت خوش ہوں خوش کیوں نہ ہوتا روتے بیٹھتا تھا نا آج میں شاد ہوں آج اس لئے کہ اس زبانے میں فارسی بولی جائے اس نے کہا میں بہت شاد ہوں شاد شاد کہنا کس کو کہتے ہیں شاد خوش میں بہت شاد ہوں فرمایا جا تو ہمیشہ شاد رہے گا اور آج سے تیرا نام سادی ہٹا کر میں شادی رکھتا ہوں یعنی تو ہمیشہ شاد رہے گا خوش رہے گا میں نے تجھے شادی تیرا نام عطا کیا تو گریب نواز نے جنات کو بھی کلمہ پڑھایا رہا سہا اجمیر والوں کا وہ سہارا بھی ختم ہو گیا میرے خواجہ نے اس کو بھی ایمان کی دولت عطا کی تو سرکار گریب نواز ایسے بزرگ ہیں اور اللہ کا شک رہے ایسے بزرگوں کا دامن اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں رکھا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ جس دین کے لیے ہمارے بزرگوں نے محنتیں کی مشقتیں کی ہم ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں اپنے گھر میں دینی اسلامی ماحول بنائیں بزرگوں کی کہ یہ واقعات اپنے بچوں کو بتائیں اپنے بچوں کو سمجھائیں تاکہ ہمارے بچے بھی اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہوں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ تعالی ان سچوں کا ساتھ دنیا میں بھی عطا فرمائیں قابل میں بھی عطا فرمائیں حشر میں بھی عطا فرمائیں وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں